ناب کا نظرات پیش کر رہے تھے بے بسم اللہ نام اللہ دا تیوی لینہ بارا ہو بے بسم اللہ نام اللہ دا تیوی لینہ بارا ہو حق دو وعد درود نبی سنورتے تیجستہ آلم سارا ہو حق دو وعد درود نبی سنورتے تیجستہ آلم سارا ہو میں قربان اُنہ دبا ہوں جس ملے آجری سہارا ہو میں قربان بہو گنا تیجنا میلیا نبی سہارہ بمناد شباق دن معاشر سے چھت سی عالم سارہ سہارہ بمناد شباق دن معاشر سے چھت سی عالم سارہ بمدینے کے تاجداری باتے سنانے کے لیے جشریف ورحبین جناب ادنان صاحب نعرہ اکبیر نعرہ اصالت نعرہ اہدر اپنا نیاز زمانے سے جدہ رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب بھی خدا رکھتے ہیں کسی صاحب پہ جانے کی کیوں ذہمت ہو در اپنا وہ ہر وقت کھلا رکھتے ہیں سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ سلام علیکہ یا حبیل سلام علیکہ یا حبیت پہتے ہیں سلام علیکم جانا کیا جانا تھا کہ جانے جانا تھا سچلا تھا کہ رب بھی میں شانا تھا جس شان تو شانا سب بنیا اللہ 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 اس نے بھی مدینہ دیکھ دیا اس نے بھی مدینہ دیکھ دیا مجھ کو بھی بلائے گے میں بھی کہوں گا میں نے بھی مدینہ دیکھ دیا ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ نام کا سلسلہ ہے یہ میرے یوم پارٹے مدنی اور مکی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے جچہ حضرت عباس صلی اللہ تعالیٰ نہو نیازگی یا رسول اللہ کچھ شائع مہینے لکھے ہیں کچھ شیع دکھے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کو سناوں میرے کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے بھروایا چچہ جان اٹھو اور وہ شیع سناوں میرے اور بھاڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچہ جان میں جاؤں شیع سرکار کی بارگاہ میں عرض کیے تو میرے کملی والے نے اتنے خوش ہو کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اور کہا اے مولان میرے چچہ نے میرے بارے میں میری وجہ سے میری وجہ سے میرے دات پر شیع دکھے ہیں اللہ یعنی تمام مصر کو قیامت کا سبخشتا ہے تو یہ سلسلہ اندار کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو سے شروع ہے اور قیامت کا کہنے کا آواز کی کوئی بات نہیں اگر آواز کیا خوشن کو دیکھا جاتا تو حضرت قینات رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوگو اتنا مقام نہ ملتا صحابہ قرام کا حجوم تھا میرے پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کرنا کے صحابہ کے حضرت کی یار صلی اللہ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا میرے گاڑی باکہ اللہ کی پاک لیا کا بردہ ہاتھ گیرے والے بردہ ہاتھ گیرے والے اللہ مناشرہ سچینہ والے جو دلدہ دیکھوالے حقہ والے نے فرمایا سب سے کر لے شہادت کو جی اٹھا کر رمایا یہ میرا بیلان سب سے پہلے رنگ کا گانا تھا اور موٹے گوٹے تھے ایک غلام کا جب آزار کیا گیا اب اس کا رہنے والا تھا ماں باپ کا پڑ پتہ نہیں لیکن اپنی جو جوانی ہے اپنی جو جان ہے اپنا جو اندر ہے وہ سرکار کی برگاہ میں حاضر کر دیا تو سرکار نے اس کو ایسا مقام ادا کرنا دیا کہ کہا سیدنا پر آل حبش پہلے والا تھا تو سرکار نے اس کو سید کا کر دے دیا سید کا منہ سرکار تمام سے اوجہ ہونے والا سرکار سید تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن جائیے تو ان کی برگاہ میں آواز آمان دیکھو عشق کو دیکھو حضر بیلال کو عشق کو دیکھا جاتا تھا ایسے گلے سرکار نے کہایا میں جب بیلال آگیا تو مجھے بیلال کہے کر ہوں کہ ہر کی آواز آگئی تھی تو بیلال نے کہا میں تو اس وجہ سے جنت میں جان آدھا آپ سے آگے آگے حضر برگاہ درود بڑھتا رہتا یہ ہے درود کی شان اس کو آلو سرکار کی بارگاہ میں حدیعتاً توپہتاً نظرانہ تن جیسے ہی آواز کو اپنی لگاہ کرو تو حضر لگانے کے لیے جراب شریف راقی عثمان قلیمان شاہد نارا ہے کبیر نارا ہے حضر نارا ہے حیدر